اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میرا دل بہت زیادہ اداس تھا تو میں نے آمیر سے کہا ہمیں باہر لے جائیں تو آمیر لینے جا رہے تھے اپنی شاپ کیلئے کچھ سامان تو پھر فاتیمہ دارہ مجھے جب میں چادر پہنتی ہوں تو فاتیمہ دارہ دیکھے اچھلنا شروع ہو جاتی اسے لگتا ہے میری ممی کہیں باہر جا رہی ہے تو فاتیمہ دارہ کہ ابھی سردیوں کے کپڑے کل انشاء اللہ لینے ہیں ابھی ایک ٹوپی میں نے لی تھی پرسو تو وہ اسے پہنائی ہے اب ہم باہر جانے لگے ہیں فاتیمہ خوش ہو گئی ہے باہر آکے فاتیمہ کے کپڑے میں نے آپ کو بتایا سردیوں کے نہیں ہیں تو میں نے ڈبل شرٹ پہنا دی یہ نیچے لون کی شرٹ ہے وہ پر بھی کارٹن سٹف کی شرٹ ہے اور پجامہ بھی اس طرح کا پہنایا جو پورا پورا واجیب رنگ برنگ کے کپڑے پہنا دیئے میں نے فاتیمہ کا چلو میری بیٹی کسی طرح سردی سے بچ جائے باہر ہوا ہوتی ہے بائیک پہ اگر سے آگے سردی لگی تو پھر میں اٹھا کے اپنے پاس پیچھے بیٹھا لوں گی اور گھر یہ سجا ہوا ہے جس گھر میں شادی ہے ماشاءاللہ ہر چیز اتنی ڈھنڈلی ہو رہی ہے بہت زیادہ سموگ پھیلی ہوئی ہے ہر طرف ہاں میں ماسک لے کے نہیں آئی نیکٹ ماسک لے کے آؤں گی جب بھی بہر آؤں گی ساری سموگ ہر طرف پھیلی ہوئی جتنا بھی دھوہ نظار آ رہا ہے اس نلی پلاؤ کے بارے میں سنا ہے بہت اچھا ہے اور ریٹ بھی بہت اچھے ہیں کسی دن آؤں گی یہاں کھانے سموگ کی وجہ سے آسمان دھندلہ نظر آ رہا ہے چاند دھندلہ نظر آ رہا ہے بڑی فترناک ہوتی ہے سموگ آنکھوں میں جلن ہوتی ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور گلہ خراب ہوتا ہے اس سے تو کوشش کریں بچیں اس سے جدر جدر سموگ ہے میں آج بڑھ رہی تھی لاہور میں سموگ بہت زیادہ اور انڈیا کے شہر دلی میں بہت زیادہ سموگ ہے سموگ کی وجہ سے وہاں میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہاں سکول تک بند کر دیئے گئے ہیں تو اب یہاں بھی سموگ کی حالت دیکھ سکتے ہیں ابھی رات کا صرف ساڑھے چھے ساتھ بجے کا ٹائم ہے اور اتنی زیادہ سموگ ہو رہی ہے رات کو اور بڑھ جاتی ہے صبح تک تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے فاطمہ کے لئے میں نے آمی سے پھر یہ رنگ برنگی چیز مانگی ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ خوش ہو کے کھا رہی ہے اچھا اٹھاتی ایک ہے باقی ہاتھ مار کے گرا دیتی ہے فاطمہ اپنی چیز انجوائے کر رہی ہے رنگ برنگے کپڑوں والی میری ملنگنی بیٹی یہ بچارے پتنی کون لوگ ہیں یہاں انہوں نے پورے پورے گھر بنائے میں میں جب ان کو دیکھتی ہوں مجھے بڑا ترس آتا اور حیرانی ہوتی ہے کہ ان کے کوئی فیملی گھر کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں سردی گرمی ہر طرح کے موسم میں بچاری یہاں پڑے ہوتی ہیں یہاں سے آمیر نے کوئی جوس لینا ہے پتنی بوتلز لینی ہے آمیر نے یہ جوس لینے تھے اب یہ جوس بھی میں پکڑ کے بیٹھی بھی ہوں پیچھے بائیک پہ فاطمہ نے بڑا تنگ کی ہے بائیک پہ یہ دیکھیں ایک جوتہ پہن کے بیٹھی بھی ہے ایک جوتہ اتار دیا روڈ پہ گر گیا وہ اٹھانا پڑا پھر ہی اس کے جو رنگ برنگے سے تھے یہ کہتی میرے موہ میں دیتے رہو تو میں سکون سے بیٹھی ہوں ورنہ پھر میں سکون میں نہیں ہوں توپی اتار کے پھینک دیئے پیچھے پڑی بھی ہے بڑا تنگ کی ہے آج اس میں بائیک پہ کھانیاں بھی میری کمرے میں بیٹھی بھی تھی بھی نہیں دیکھ رہی تھی فاطمہ زہرہ کو بہت زیادہ نید آئی بھی تھی تو جلنگی میں فاطمہ زہرہ کو میں نے سلا دیا ہے اور فاطمہ سو گئی ہے اچھا میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی میں نے سر پہ یہ توپی بھی پہنی بھی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے اور اسپیشلی سر اور پون پہ بہت ٹھنڈ لگتی ہے تو سوکسس تو میں نے کافی دنوں سے شروع کر دی تھی اور توپی جو ہے وہ میں نے کل سے پہنا شروع کی یہ فاطمہ زہرہ کی توپی رکھی ہے جب کبھی باہر اسے لے جاتی ہوں تو پہناتی ہوں ورنہ گھر میں تو اسے نہیں پہناتی اور کل ایک جگہ پر ملاد پہ جانا ہے فاطمہ زہرہ کی فکو کے گھر تو اب مجھے یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ میں فاطمہ زہرہ کو کپڑے کون سے پہناوں گی میرے پاس تو ایک ڈریس پڑا ہوا ہے میں نے فاطمہ زہرہ کی برڈے جو سیلیبریٹ کرنی تھی میں نے سوچا ہوا تھا آمیر کی اور فاطمہ زہرہ کی اکٹھے برڈے سیلیبریٹ کروں گی آمیر کی برڈے والے دن یعنی اکتیس اکتوبر کو تو ڈنگی کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو وہ سیلیبریٹ نہیں کر پائے تو میرا ڈریس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اب فاطمہ زہرہ کا سوچ رہی ہوں تین چار فروکس ہیں فاطمہ زہرہ کی جو میں نے پہلے لیں تھی اور شاید کبھی کبھی پہنائیں تھی تو سوچ رہی ہوں انہی میں سے ہی ایک پہنا دوں گی لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ سلیبلیس ہیں تو کل دوپہر میں جانا ہے دوپہر میں اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں سلیبلیس ہی پہنا دوں گی تو کل کا ویلوگ ضرور دیکھئے گا جو ہم نے ملاد پہ جانا ہے تو آج کا ویلوگ بس کمپلیٹ ہوا چھوٹا سا ویلوگ ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں مجھے فاطمہ زہرہ کو میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنی فیملیز کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ